اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب کا چینل دوستو آج کی وڈیو میں ہم گلانی ریلوے سٹیشن اور مارڈل کالونی کی ریلوے سٹیشن کے بارے میں بات کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں گلانی ریلوے سٹیشن سے گلانی ریلوے سٹیشن گلشن اقبال میں واقع ہے تو ویور یہ ہے گلانی ریلوے سٹیشن کا بیرونی منظر بلڈنگ کی حالت کا آپ وڈیو میں اندازہ لگا سکتے ہیں اور امارت کی حالت کافی خراب نظر آ رہی ہے تو اب اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر کی کیا سیچویشن ہے یہ ہے گلانی ریلوے سٹیشن کا اندرونی منظر اور دیکھنے میں بلڈنگ بلکل ایک بھود بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے آپ کے سامنے ہے یہ بلڈنگ بلکل خستہ حالت میں یہ بلڈنگ ہے اور یہ ٹکٹ گھر کے مناظر تو اب کمروں کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا سیچویشن ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھتوں کی کیا سیچویشن ہے اور نیچے نہایت یہ غلیز کچرہ جمع ہے ہر طرف غلاظتی غلاظت ہے اور سٹیشن کی بری حالت ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کمروں کے اندر یہ بدبودار کچرہ موجود ہے اور ابھی اس سٹیشن پر بلکل کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام نہیں سٹارٹ ہوا یہ دیکھیں یہ ٹکٹ گھر یہاں بھی کچرہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیلڈنگ نہایت بری کنڈیشن میں پلیٹ فارم اور یہ لوپ ٹریک کی کنڈیشن آپ کے سامنے یہاں بھی کافی زیادہ کچرہ نظر آ رہا ہے اور پلیٹ فارم کی اوپر کی کر کے درخت ہی درخت ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جہاں تک مین ٹریک کی بات کی جائے تو یہ بھی آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کیا سیچویشن ہے دونوں آپ اپنے ڈاؤن ٹریک آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہاں بھی ٹریک پہ بھی کافی زیادہ کچرہ ہے یہ کروسنگ بریچ کی حالت آپ کے سامنے ہیں یہ بھی جگہ جگہ سے ڈیمیج ہو چکا ہے تو یہ تھی گلانی ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے اپ ڈیٹ تو مزید آگے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سیچویشن ہے ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو اب ہم آگے جا رہے ہیں تاکہ مزید کچھ نئی لوکیشن کو کور کیا جائے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اب ہم موجود ہیں گلشن اکبال کے بریچ کی نیچے جہاں سے یہ ٹریک گزرتا ہے اور اس ٹریک کی اوپر یہ روڈ بنا دیا گیا ہے یہ ٹریک آ رہا ہے گلانی ریلوے اسٹیشن کی طرف سے جو کہ یہاں سے ہوتا ہوا نیپا تک جاتا ہے تو اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال ہے تو اب آپ جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہ نیپا چھرنگی کی ہے اور جو بریج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نیپا کا بریج ہے اور یہاں سے کیسی ایر کا ٹریک گزر رہا ہے لیکن اب یہ ٹریک بلکل نظر نہیں آ رہا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ پودے اگ چکے ہیں اور ٹریک بلکل یہاں سے غائب ہو گیا ہے کیسی ایر کے حوالے سے آپ کو ایک بات پھر ریمائن کرواتے چلیں کہ کیسی ایر کے جو ٹریک کا کام ہے وہ سٹی سٹیشن سے لے کر اورنگی سٹیشن تک بلکل تقریباً اوکے ہے تو جس پہ ممکنہ کچھ تھوڑی بہت ورکنگ کرنے کے بعد اس پہ ٹرین چلائی جا سکتی ہے جبکہ اورنگی سٹیشن سے لے کر ڈگ روڈ سٹیشن تک یہاں کیسی ایر کا فیلال چلنا ممکن نہیں ہے اس کی ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سیکشن کے اندر بہت زیادہ انکروچمنٹس یا ناجائز تجاوزات ہیں دوسرا یہاں سے چکے گرین لائن کا بھی پروجیک گزر رہا ہے اور یہاں پہلے ایک اوہرہیڈ بریج ہوا کرتا تھا جس کے نیچے سے یہ ٹریک گزرتا تھا وہ بریج گرا دیا گیا ہے اور اب یہ وہاں ٹریک بلکل موجود نہیں ہے تو اب اس حوالے سے بھی یہاں یا تو کوئی بریج بننا ہے یا کوئی انڈر بائی پاس بننا ہے تو اسی وجہ سے اس سیکشن کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی ڈیولمنٹ کا کام فیلال نہیں ہوا یا نہیں سٹارٹ ہوا تو جیسی کوئی نیا کام یہاں سٹارٹ ہوگا یا کسی بھی حوالے سے کوئی نئی ایکٹیوٹی سٹارٹ ہوگی تو ہم آپ کو ضرور اس بارے میں اپگیٹ کریں گے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا تو اب ہم موجود ہیں ڈگ روڈ سٹیشن پہ یہ ناتا خان کا اوورہیڈ بریج ہے اس کے نیچے ہم موجود ہیں اور اس جگہ پہ آکے کیسی آر کا ٹریک ڈگ روڈ سٹیشن کے ساتھ جا ملے گا یہ اوورہیڈ بریج ہے سامنے جہاں آپ کو مین ٹریک نظر آ رہا ہے فیلال کیسی آر جہاں سے چلائی جا رہی ہے جو کہ کینٹ سٹیشن سے لے کر پپری تک جاتی ہے تو اب جو منظر آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ملیر ہالڈ کے ہیں یہاں سے کیسی آر کا ٹریک شرائع فیصل کو کارتا ہوا موڈل کالونی کی طرف جاتا ہے جو کہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ٹریک تو اب ہم موڈل کالونی کے ریلوے سٹیشن کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو ٹریک بھی نظر آ رہا ہوگا تو ٹائم کی بچت کے لیے ہم یہ ویڈیو پاس پاروٹ کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ رہے گا تو فائنلی ابھی ہم موڈل کالونی کے ریلوے سٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ موڈل کالونی کا ریلوے سٹیشن کی حالت اور انتہائی بری حالت ہے پلیٹ فارم پہ کچھرا ہی کچھرا ہمیں نظر آ رہا ہے تو بلڈنگ کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر کی کیا سیچویشن ہے باہر کی حالت تو انتہائی بری نظر آ رہی ہے ابھی ہم بلڈنگ کے نظر آ گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی بری حالت ہے اس بلڈنگ کی ہر طرف کچھرا ہی کچھرا نظر آ رہا ہے کیونکہ ٹریکس کی اوپر بھی کچھرا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا لوگوں نے یہاں گدہ گاڑیاں بھی باندھ رکھی ہیں یہ دیکھیں ٹریکس کی بھی بری بری حالت ہے اور پلیٹ فارم کی اوپر بھی کچھرا نظر آ رہا ہے یہ اسٹیشن ماسٹر کی بلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی بری حالت میں اور سامنے کچھرا ہی کچھرا اور یہ ٹکٹ فیر کا کمرہ اس کی بھی انتہائی بری حالت ہے اب تک ہم نے جتنے بھی اسٹیشن وزٹ کی ہیں میرے خیال سے ان میں سب سے برا حال اس اسٹیشن کا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بلڈنگ کی کافی بری حالت ہے اور ہر طرف کچھرا ہی کچھرا نظر آ رہا ہے اور یہ ٹریک کی حالت آپ کے سامنے ہے ٹریک کے دونوں طرف کچھرا ہی کچھرا یہ تھا موڈل کالونی ریلوے اسٹیشن کا ریجیو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اپنے موڈل سائیکل کی سروس بھی یہاں سے کروا لی چونکہ ان سٹیشنوں پر جا جا کے جاتے بھی ویڈیو ہم نے ریکارڈ کی ہیں وہاں کافی حالت بہت بوری تھی اور کافی مٹی وغیرہ تھی اس وقت سے ہماری موڈل سائیکل کافی مہلی ہو گئی تھی تو اس حساب سے ہم نے سوچا کہ اس کی سروس کروا لی جائے تو امید کرتے ہیں کہ گزشتہ ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اس سے ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ